سلام علیکم ویلکم آپ کا ریانہ اس کیچر میں آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئیں مٹن کڑی مٹن مسالے کی ریسیپی بہت ہی چلدی بن جائے گا یہ سالن سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی مٹن یہ سی طرح ووش کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اسے پریشور کوکڑ میں شامل کر دیا ہے ہاف کے جی مٹن شامل کرنے کے بعد میں ہم شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سورک مرچ اور ون ٹی سپون حلدی سارے مسالے شامل کرنے کے بعد میں نے دو عدد پیاز لیا تھا وہ میں نے شامل کر دیا تھا یہ دیکھیں دو عدد پیاز شامل کر دیا ہے پیاز شامل کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے ایک گلاس پانی کا دیکھیں ایک گلاس پانی کا شامل کر دیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد یہ میں آپ کو سپون دکھا دیتی جو میں نے یوز کیا تھا ون ٹیبل سپون نمک اور سورک مرچ کے لئے دیکھیں یہ جو نورمل ٹیبل سپون ہوتا ہے یہ میں نے یوز کیا نمک اور مرچ کے لئے یہاں پہ میں نے دو ٹماٹر لیے تھے تین چاٹھ ادھے دھڑی مرچے لیے ون ٹیبل سپون ادھے کلسن کا پیس لیا تھا انہیں گرائنڈر میں اچھی طرح مکس کر لیا تھا اور اس کا پیس بنا لیا تھا وہ شامل کر دیتا پریشر کو کر کو بند کر لیا اور دس سے پندہ منٹ تک مسالے کو پکنے دیا دیکھیں اچھی طرح مٹر نمارا کوک ہو گیا اب اس کے اندر میں نے ہاف کپ اویل کا ڈالا تھا اچھی طرح اس کی بنائی کر لی تھی اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیا تھا ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون پیسو ہوا گرم مسالہ پاوڈر مزید اسے پانچ منٹ پکنے دیا تیار ہے ہمارا مٹن کا سالن اگر آپ کو میری آج کی ریسپ اچھی لگی ہو تو میری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اس سے آنے والی میری ہر نیو ریسپ آپ کو سب سے پہلے ملے گی اللہ حافظ